اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر انہیں زندہ جلا دیا گیا ہے اس جرم کے لئے کل چھے لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی جاری ہے اہم مجرم منومان سرک کو مانا جا رہا ہے تاجب تو اس بات پر ہے کہ اب زندہ جانانے والوں کی بھی حمایت سڑکوں پر ہو رہی ہے بجائے ان پر کاروائی کے پولیس کی حفاظت میں ریالیاں تک نکالی جا رہی ہے اب اسی طرح کی خبریں سنتے رہو آئینہ آنے والی دنوں میں بھی اس طرح کے ہی معاملات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیسے اس بھارت میں اور کیسے بھارت بدل رہا ہے یقیناً اب معاملہ انتہا پر ہے ان تمام معاملات کو بڑے ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کیا اب قتل و غارتگیری کو بھی جائز ٹھائر آ جائے گا ایسا سوال عوام میں پوچھنا بھی جائز ہوتا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کس طرح ایک ذہنیت کو بڑھا دیتے ہوئے دیکھا گیا گجرات فساد سے لے کر کٹ ہوا گینگ ریپ ہو یا پھر بلکس بانوں کا معاملہ ہو پھر انہیں جیل سے آنے کے بعد ان کی گل پوشی پھر انہیں مٹھائیا تقسیم کرنا ان تمام معاملات کو اگر دیکھنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت یقیناً بدل رہا ہے اب زندہ جلانی کی حمایت یعنی ایک طرح سے اس طرح کے کتوگارت گری کو ہی کھلے عام بڑھا ہوا دینا ہی ہے کیا ایسے سوال بھی پوچھے جارے کھنکار مجرموں کو جہاں سماج میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ان کے بھی حمایتی نکلنے لگے مامیرا جو بھی ہو کسی بھی سماج کے ہو دھرم کے ہو لیکن غیر انسانی کاروائی کو بھی مسلمانوں کو مارنے پر سہی ٹھہرا جائے کہاں تک دورست ہے بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ ریالی میں نارے بازی بھی لگائی گئے اور ان پر کاروائی نہیں ہوتی یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے اب اسے بھی راشنہ بکتی سے جوڑا جا رہا ہے انگی جو مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کہتے ہیں تو اسے دیش کے ہیت میں سمجھا جا رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیا نارے بازی ہم سے جو ٹکر آئے گا چور چور ہو جائے گا مونو بھائی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں گو رکشکوں کے خلاف معاملہ درج ہونے کے بعد گوہلوٹ حکومت کے خلاف بھی نارے بازی کی گئی وی ایچ پی نے ریلی کے ذریعے مونو مانے سر کی حمایت کی اور کہا کہ گہلوٹ حکومت سے ہم امید نہیں کر سکتے انگی راجستان حکومت کیونکہ وہاں پر کانگریس کی حکومت ہے لہٰذا معاملہ سی بی آئے کو دے دیا جائے اس واردات کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ایسا بھی وی ایچ پی نے کہا جبکہ خود وی ایچ پی بجرنگ دل اس کا راج نتی کرن کس طرح کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں مونو مانے سر دوہزار سولہ سے بجرنگ دل کا سرگرم کارکون ہے اس نے کئی موقعوں پر ہائی پروفائل لوگ بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر ساجہ کی ہے جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مونو مانے سر بھی ہندو توہ تنظیموں میں اپنا الگ مقام بنا چکا ہے ناصیر اور جنید کو گوکشی کے معاملے میں اگوا کیا گیا پھر ان کو زندہ جلا دیا گیا اپنے آپ کو گو رکشک کہتے ہوئے کسی بھی گاڑی پر گولی چلاتے ہوئے بھی مونو مانے سر کو دیکھا گیا لہٰذا جنید آسیف قتل معاملے میں مجرم بنانے کے بعد VHP برجندل کی جانب سے ہمایت میں ریالی نکالی گئی اس سے پہلے بھی راجستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم مزدور محمد آفراززول کو مزدوری کے بہانے جنگل میں لے جا کر بے رحمی سے قتل کیا گیا اور پھر اس کا ریکارڈنگ بھی کیا گیا اور اسے سوشل میڈیا پر بھی ڈالا گیا پھر اسے زندہ جلا دیا گیا اس وقت بھی اسی طرف فرقہ پرستو کی جانب سے ہمایت میں ریالیا نکالی گیا مطلب اس طرف ویشے حرکتوں کو بڑھاوہ دیتے ہوئے ان کی ہمایت کرنا بھی کیا اب قانونی طور پر جائز بنتا جائے گا کیا ایسا سوال لوگوں کی ذہن میں آ رہا ہے تاکہ دگر شہروں میں بھی اس طرح کی وارداتوں کو انجام دینے کا کہیں پیغام تو ان فرقہ پرستو کی جانب سے نہیں دیا جارہا پھر کیا بات ہے کہ تمام لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ایسا سوچنے پر بھی مجبور ہو جانا پڑتا ہے کہ اب ایسے لوگ ہی سماج میں زیادہ ہوتے جا رہے جبکہ ہماری سوچ یہ تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسی کاموں کو انجام دیتے لیکن اکثر سماج میں لوگ اچھے ہیں سماج کی خاموشی بھی بہت کچھ واضح کرتے دکھائی دے رہے اب نیا شوگوپہ یہ بھی چھوڑا جا رہا کہ بجرنگدل کے کارکونوں کو گرپتار کرنے سے پہلے فارنسک جانچ ہونی چاہیے سی بی آئی جانچ کے بعد ہی جرم کو آیت کیا جائے یعنی کس طرح مجرموں کو تحفظ فرام کرنے کے ساتھ پولیس پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے ویش پی نے آج گھڑگاؤں میں پریس کانفرنس کے ذریعے رازشتان کیا لوبر میں اعتجاج کرنے کی بھی بات کی جبکہ جنہید اور آسیب کے گھر والوں نے تمام تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ بودھ کی صبح ان کی اسیوی کو گو تسکری کے شک میں گاڑی سے ٹکرانے کے بعد روکا گیا اور پھر اسپور جھرکا کی Crime Investigation Agency CIA کی ٹی بھی وہاں اس وقت موجود تھی جنہید اور ناصیر کو بری طرح سے پیٹا گیا اور اعتماری حالت میں وہ جنگدل کی ٹیم کے ساتھ تھانے لے جائے گا لیکن پولیس نے ان کی حالت کو دیکھ کر انہیں حراسط میں لینے سے منع کر دیا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اسی وقت وہ دونوں مر چکے تھے لیکن اس کی پوری تصدیق نہیں ہوئی ہے لہٰذا پولیس نے انہیں لینے سے منع کر دیا جبکہ وہ مر چکے تھے ایسا بھی کہا جا رہا ہے تو لاشوں کو چھپانے کے لیے تیرنسو کلومیٹر دور لے گئے اور پھر انہیں گاڑی میں ہی ڈال کر جلا دیا گیا اب سوال تو پولیس پر بھی اٹھتا ہے جب تمام مجرم پولیس تھانے کے سامنے موجود تھے اور پولیس تھانے پہنچے تھے اور تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا مونو مانے سر موجود تو نہیں تھا لیکن یہ تمام حرکت اسی کے اشارے پر ہو رہی تھی کہا جا رہا ہے وہ مستقل فون کے ذریعے انکرابتے میں تھا اور اپنی طرف سے بار بار ہدایت بھی دیتا رہا خیر انسانیت کو شرمسار کرنے کی واردات کو انجام دینے کے بعد حمایت میں ریالیا نکالنا اس سے بھی شرمناک ہی کہہ سکتے کل ملا کر ملک میں وحشی حرکتوں کو وجاغر اور اور وارداتوں کو انجام دینے کا پیغام ہی ایک طرف سے دیا جا رہا ہے اس پر صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ملک کے تتہا خطید سیکلر لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب غیر انسانیت جرم بڑھنے لگتے ہیں تو پھر صرف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانیت ہی خطر میں آ جاتی ہے جیسا رہت اندوری نے کہا کہ لگے گے آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اتنا تو ضرور ہے کہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بھلے گی کچھ لوگ اسے مذہبی نظری اس سے دیکھ کر اتمنان کر رہے ہوں گے لیکن اس کی قیمت تمام معاشرے کو چکانی پڑے گی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد لیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ